ہم اولا آمان احمد رضا ہے ہر کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں اس کاف اس پر مزید جلتے پر تیل کا کام کرتا ہے ممکن ہے میری فکر سے کوئی اتفاق نہ کرے لیکن یہ میری فکر نہیں یہ حجت الاسلام امام گزالی کی فکر ہے امام گزالی نے اپنی صدی میں فتوہ دیا تھا کہ جس برقے پر ڈیزائن بنی ہو ایسا برقہ پہننا حرام ہے اس لیے کہ وہ برقہ مردوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے مردوں کا دل لبھاتا ہے تو جو برقہ مردوں کو جعوت نظارہ دے ایسا برقہ عورتوں کے لیے جائز نہیں کل تک کے برقوں کا حال یہ تھا اتنا سیمپل اور سادہ ہوتا تھا کہ پہن کر گزرنے والی کے بارے میں پتا نہیں چلتا تھا کہ اس لیے موٹی ہے یا دبلی ہے اور یہ جو ہے وہ جوان ہے یا پوری ہے آج کل تو الائیازو بللہ جسم کی پوری ساکت کا اندازہ ہو جاتا ہے ایسے ایسے مقام پر نگ لگے ہیں ایسے ایسے مقام پر امرائٹری ہیں ایسے کلر کے بھڑکیلے برقے ہیں برقوں کا اس کی سلائی ایسی ہے کہ نہ دیکھنے والا بھی متوجہ ہو جائے نہ فتنے میں گریفتار ہونے والا بھی فتنے میں گریفتار ہو جائے قوم کی بیٹیوں کو چاہیے کہ وہ برقے کو فیشن بنانے کی بجائے پردے کی پاپتی کریں اسلام برقے کا نہیں پردے کا حکم دیتا ہے آج کے ہزاروں روپے کا برقہ پہن کر تو مزت کو محفوظ نہ کر سکے قرون اولا کی عورتیں سترہ سترہ بیمن والی چادر اوجت کے نکلتی تھی مگر گیرت کا حال یہ تھا کہ ہوران جلد بھی ان کو جھاک جھاک کر کے رکشت کی نگاہوں سے دیکھ لیا کرتی تھی یہ ان کی گیرت کا عالم تھا کہ دامن نچو دے تو فرشنے وضو کرے مگر ان کے دامن پر اللہ و اکبر بیمن تو تھے لیکن گناہوں کے دھپے نہیں تھے عیشاشوں کے دھپے نہیں تھے بناہیوں کے دھپے نہیں تھے